رسول آیت چلالت کر رہے ہیں کونوں محصدقی ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اسحاب سے کہا جارہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اب اسحاب بھون رہے ہیں کون سے سچے تو اب اتنا محبت کرتا ہے یہ رسول اسحاب سے ہمارا نبی اپنے دوستوں سے اتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسحاب کو پریشان نہیں ہونے دیا کہ وہ سچے کون سے ہیں اے اصحاب پریشان نہ ہونا یہ لو میں مبائلے میں کچھ سچے لے کر جا رہا ہو اللہ اعلان علم اسلام سے پوچھتا چاہتا ہوں کہ جب یہ آیت اعتری ہوگی اور پیغمبر نے کہا ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سچا کے ساتھ ہو جاؤ تو اصحاب میں رسول کی بات مانی ہوگی یا نہیں جب اصحاب اکرام سے کہا ہوگا کہ سچا کے ساتھ ہو جاؤ تو میں پوچھتا چاہتا ہوں اصحاب میں رسول کی بات مانی ہوگی یا نہیں ک shapira بھری مسجد نباوی ہے اصحاب کرام کا مجمع ہے اور رسول تشریف فرما ہے ممبر کے عرشے پر اور پیغمبر سورہ ہندور کی آیتیں چلاوت کر رہے ہیں یہ توحید کا چراث ان گھروں میں روشن ہے جنہی گھروں کو بلند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے پیغمبر نے آیت یہاں تک چلاوت کی تو ایک صحابی نے ہاتھ کھڑے کیا یا رسول اللہ میں کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ نے کہا کھڑے ہو جاہو کیا سوال پوچھنا ہے خلیف اول رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ حریف ہی مسجد نباوی ہے اصحاب کرام کا مجمع ہے ایک دوسرے کے کھوے سے کھوے چھوی رہا ہے سب پیغمبر کے روئے انمر کی سیارت کر رہے ہیں سب کے کان پیغمبر کے طرف لگے ہوئے ہیں کہ پیغمبر کیا ارشاد فرما رہی ہیں ایسے میں عالم اسلام کے خلیف اول حضرت عبیبت رضی اللہ عنہ گھرے ہو گا پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جن گھروں میں یہ توحید کا چراغ روشن ہے یہ کونسے گھر ہیں کم ہے تفسیر برد منصور امام جلال الدین سویوتی العرمہ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم عالم اہل سنت تفسیر برد منصور پانچ بھی اور چھتی جن پانچ بھی عربی کی چھتی اردو کی وہاں سے یہ روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ وہ کیچے ہیں کہ خلیف اول کھڑے ہوئے اور سب جب کھڑے ہو گئے جب کھڑے ہو گئے تو سب انہیں دیکھ رہے ہیں خلیف اول نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کونسے گھر ہیں پیغمان کا بیوت الانبیاء دیکھ یہ ہونا یہ چاہیے تھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ احساب کا احترام کیا کرو کہ اگر احساب نہ ہوتے تو بہت سے سوال سوال ہی رہ جاتے اب سوال کیا یا رسول اللہ وہ کونسے گھر ہیں جن گھر میں چوہید کے طرح روشن ہے پیغمان نے کہا انبیاء کے گھر ختم کے بعد تمہیں بیٹھ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں بیٹھے نہیں بیٹھے میں عالم اسلام سے کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا نام لینا علاق ہے صحابہ کو سمجھنا علاق ہے صحابہ کا سمجھو معرفت صحابہ حاصل کرو جیسے ہی خلیف اول نے پوچھا لو کونسے گھر ہیں پیغمان نے کہا بیوت الانبیاء میں نے کیا کہا سوال کرنی آج جواب مل گیا وہ شوالا بیٹھ جانا چاہیے تھا لیکن وہ کھڑے رہے ہیں اور اب امام جلال الدین سویوچی عالم احل سنت تصدیر دور منصور میں لکھ رہے ہیں کہ کھڑے کھڑے وہ مڑے اور اس گھر کی طرح مڑے جو گھر واحد گھر تھا جس کا بروازہ مسجد میں کھلا ہوا تھا امام جلال الدین سویوچی کہتے ہیں کہ عجرہ جانب احل باقر مڑے اور پیتے زہرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انہیں گھروں میں آئے سمجھتے پیغمان نے کہا وہ گھر انبیاء کے گھر ہیں پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انہیں گھروں میں ہے تو سوال کرنے والا وصول کا صحابی اور جواب دینے والا خود رسول جلسے ہی پوچھا کیا یہ گھر بھی علی و زہرہ کا گھر بھی انہیں گھروں میں ہے تو امام جلال الدین نے سویوچی کہتے ہیں پیغمان نے فوراں کہا نعم من افازی لہا ہاں یہ گھر ان گھروں میں تو ہے لیکن ان گھروں سے افضل ہے یہ گھر